بسم اللہ الرحمن الرحیم مبتدہ ہے اور حمد لغت میں ستودن یا ستائش کو کہتے ہیں اور استلاح میں ہوا سناؤ باللسانِ علی قصد تعظیم سواء انکان بمقابلت النعمت اولا یہ اللہ کی تعریف ہے اور زبان سے ہے تعظیم کی نیت سے اس کے مقابلے میں کوئی نعمت ہو یا نہ ہو جبکہ شکر بمقابل نعمت ہوا کرتا ہے زبان سے ہو دل سے ہو آزا اور جوارح سے ہو اور مدحہ کسی چیز یا کسی شخص کی خوبی بیان کرنا للہ معلام اختصاص کیلئے ہے جیسا کہ الجلل الفرس اور اللہ واجب الوجود وہو واجب الوجود ذات ہے جو مستجمع لجمع صفات الکمالیہ رب مصدر ہے تربیت سے بیمان پرورش کرنا اور استلاح میں اوج کمال تک تدریجن تدریجن کسی کو پہنچانا یہ رب کی ربوبیت کا مظہر عالمین جمع ہے عالم کا اور عالم اس میں آلہ کے معنی پر استعمال ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس سے کسی چیز کو پہتانا جائے عالمین کو جمع اسی لیل آیا جمع اسی لیل آیا کہ اس کے انواع بکسرت ہے یا تک کہ ابو سیدن الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم کہ عالم کے چالیس ہزار انواع اور اقسام ہے اور امام تفسیر حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں منقول ہے ان سے کہ عالم کے انواع و اقسام اسی ہزار ہے اور ترجمہ یوں کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف مختص ہے اللہ کیلئے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم جو بہت رحم والا ہے استاد الاساتذہ امام الاولیاء امام احمد علی الہور رحمہ اللہ الباری جو کو میرے تین شیوخ اور اساتذہ کا استاد ہے شیخ التفسیر مولانا عبدالحلیم دیروی جس کو دربابا کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ شیخ العرب والعجم شیخ العدیس مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اور شیخ العدیس حضرت مولانا السمیو الحق شہید رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ یہ تینوں میرے اساتذہ تھے اور تینوں امام الہوری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور ظاہر ہے کہ ہمارے تفسیری طرز پر امام الاولیاء امام احمد علی لہوری کے منحچ کا غلبہ ہے جو کہ امام انقلاب مولانا عبداللہ سندی رحمہ اللہ کا شاگر اور مولانا عبداللہ سندی شیخ الحن مولانا محمود الحسن کا شاگر تو ہمارے تفسیر میں ترضی تفسیر میں امام الہوری سے مراد شیخ التفسیر مولانا احمد علی لہوری امام انقلاب سے مراد مولانا عبداللہ سندی اور امام الہن سے مراد مولانا ابو الکلام آزاد ہوگا امام الہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت سارے قرآن کریم کے مضامین کا اجمالی نقشہ ہے اس میں توحید ہے قیامت ہے رسالت ہے بربزیدگان ہے اور مردودین کا تذکرہ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک چیز تو ذہن میں رکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے سیغے ہیں لیکن رحمان مادعی مادری ہے اور رحمان مادعی پدری ہے اور مالک بادشاہ کو کہتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کے پرورش میں اور ماں کے عظیم احسان ہوتے ہیں اس کے بعد باپ کے پرورش میں باپ کے عظیم تر احسانات اور تیسری نمبر پہ بادشاہ کے پاس اپنی حقوق کے لئے لڑتا ہے نوکری مانتا ہے وغیرہ وغیرہ بادشاہ کی بھی احساناتوں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے انسان تجھ پر تیرے ماں کی بھی احسانات تیرے باپ کی بھی احسانات تیرے بادشاہ کی بھی احسانات لیکن حمد بیان کیجئے اس رب کی جس رب نے تیرے سمیت پورے عالم کو فیدہ کیا ہے پورے عالم کو پیدا کیا ہے اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے عالم کا پالنے والا ہے